بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آمنہ نقی ریسپیز دیکھنے والے تمام ویورس کو خوش آمدید کیا حال ہے آپ سب لوگ کے سب انشاءاللہ ٹھیک ٹھا خیریت سے ہوں گے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہوں گی کہ میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور فیملی فرنٹس میں شیئر کریں آج میں آئی ہوں ایک مزدار سی ڈیزرٹ کے ساتھ جو کہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی یمی ہے بہت ہی مزدار ہے بہت ہی کم انگریڈینٹ سے بنتا ہے تو آئے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں نے تین جو ہے وہ ہاف رول لی ہیں اس طرح کے ٹوئنٹی فائی روپیز والے میری کے یہ میں یوز کرنے والی ہوں یہاں پر میرے پاس پینیپل کا ٹین تھا اس کے اندر جو جوز تھا وہ ہے اور یہاں پر چوکلیٹ چپس ہیں اور یہ میرے پاس سلائس ہیں اور یہ ویپنگ کریم ہے یہاں پر 500 گرائم کی ہے یہ صرف یہ ویپنگ کریم سے بنے گی جھٹ پٹ بنے گی بغیر چولا جلائے تو یہ دیکھیں میں نے اپنے ویپنگ کریم کو اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو اتنے اچھا سے ویپ کر لوں گی یہاں تک کہ اس کے سوفٹ پیکز بن جائیں دیکھیں تقریباً تین سے چار منٹ لگتے ہیں آپ کی جو ہے وہ کریم چلڈ ہونی چاہیے چیزوں کا سیمبل کریں گے جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا ہے یہ دیکھیں اس جو ہے وہ سیرپ میں پائناپل سیرپ میں میں اپنے بسکٹس کو اپنے خوبصورت سے ٹرے میں جو ہے وہ رکھتی جاؤں گی اس طرح سوک کرتے ہوئے یہ دیکھیں تمام بسکٹس میں نے لیئر بچھا دیے اب ہم ویپنگ کریم جو ہم نے ویپ کر کے رکھی تھی اس کی ایک لیئر لگا دیں گے اس طرح سے خوبصورت سے ٹرے میں ویپنگ کریم کو ہم اس طرح سے اسیمبل کر لیں گے ایونلی سپریٹ کر لیں گے بہت ہی آسانے جھٹ پٹ بن جاتا ہے نہ کوئی آپ کو چولا جلانا ہے بس اس طرح سے آپ کو اسیمبل کرتے جانا ہے اور آپ کو اپنی ٹرے مزیدہ سے ڈیزرٹ کے ٹرے آپ کی سج جائے گی یہ دیکھیں دوسری لیئر بھی میں نے لگا دی ہے ساتھ ہی میں پاس جو ہے وہ پینیپل کے چنگس تھے اس طرح سے میں نے سکوائٹ کر لیا اگر آپ کے پاس کوئی اور فروٹ ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں برینہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں کچھ کریٹیوٹی آپ اپنے سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ دوسری لیئر میں اس کی لگا رہی ہوں ویپنگ کریم کی دوسری لیئر بھی لگ گئی میری اب پھر میں تیسری لیئر لگاؤں گی پھر سے دوبارہ ہم پینیپل سیرپ میں اس کو ڈپ کرتے جائیں گے سوک کرتے جائیں گے بسکٹس کو اور اس کی لیئر لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں لیئر لگ گئی اب اس پہ میں پھر سے پینیپل کے چنگس اس میں سپریٹ کر دوں گی اور پھر اس کے بعد ہمارا لاسٹ جو ہے ویپنگ کریم کا ہم نے اس کو سپریٹ کر دیا آپ گارنیشنگ کی باری آگئی آپ جس طرح چاہیں اس کو گارنیش کریں میں نے چار سلائز بچا کے رکھ لئے تھے اس طرح سے میں نے اس کو رکھ دیا ہے چاروں کو آپ اس کے اندر چوکلیٹ چپس ہیں اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس ہول کے اندر کریٹیوٹی آپ کے اپنے اوپر ہے آپ جس طرح اس کو ڈیکوریٹ کرنا چاہیں اس کو چوکلیٹ سیرپ سے ڈیکوریٹ کریں آپ اس کو بسکٹ کے کرمز سے ڈیکوریٹ کریں میرے پاس یہاں پہ دھوڑ سی چوکلیٹ چپس رہ گئے تو میں نے اس طرح اس کو پھیلا دیا یہ دیکھیں مزیدار سے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ میری ڈیزرٹ تیار ہے آپ میں اس کو چل کرنے کے لیے رکھ دوں گی دو گھنٹے بہترین سا چلڈ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور جتنا یہ خوبصورت ہے اتنا ہی یہ مزیدار بھی تھا بہت ہی اس طریقے سے نہ آپ نے کوئی چولا جلایا نہ کچھ آپ نے بنایا بس ان سب کو جو ہے وہ ویپ کرا اسیمبل کرا اور آپ کی مزیدار سی جو ہے وہ ڈیزرٹ جو ہے وہ تیار ہے ویپنگ کریم کیک یہ دیکھیں واہ کیا ہی لا جواب ہے جتنا یہ دکھنے میں خوبصورت ہے اتنا ہی یہ مزیدار بھی تھا تو آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا اور اور میرے چینل سے ابھی تک نہیں جھوڑے تو میرے چینل سے جھوڑے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یہ دیکھیں اب میں اس کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کروں گی یہ اور بھی پریزنٹیبل لگ رہا یہ دیکھیں چوکلیٹ سیرپ سے اس کو آپ سپریٹ کر دیں اس طریقے سے اور اب میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی یہ دیکھیں اس کے لیئرز دیکھیں آپ بسکٹس کی تو اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتاؤں گی یہ دیکھیں تو ضرور میری ریسپ کو ٹرائی کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ